ڈالر کی اونچی اڑان ڈرامائی طور پر تھم گئی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سٹریٹ بینک کی مداخلت کے بعد بینکوں کے ماہ بینڈ ڈالر کی فروخت میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ جمعے کے روز ڈرامائی طور پر رک گیا بلکہ ڈالر کی اونچی اڑان بھی تھم گئی ہے پر اسٹیٹ بینک حرکت میں آیا اور مارکٹ میں ڈالر کی فروانی ہونے سے روپے کی قدر مستقم ہو گئی ہے اسی طرح کاروبار کے دران روپے کی قدر میں تیم روپے چھانوے پیسے کی ریکاوری ہوئی اور ڈالر واپس ایک سو پینسٹھ کی سطح پر آ گیا بینکنگ ذرائع کا کہنا ہے کہ برامت کنیندگان کی جانب سے بینکوں میں پانچ ڈالر برامتی ترسیلات جمع کروائی جانے سے روپے کی قدر کو سنبھالا ملا ہے انٹر بینک میں کاروبار کی اختتام پر جمعیرات کے مقابلے میں ڈالر کی آفیشل قیمت میں انسٹھ پیسے کی کمی ہوئی اور ڈالر کے سودے ایک سو پینسٹھ اشاریہ چون روپے پر بند ہوئے چیئرمن فاریکس اسوسییشن زفر پراچہ کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافے کا روچھان عارضی ہے اور اس وقت ذر مبادلہ کے زخائر ایک معقول تعداد میں مرکزی بینک کے پاس موجود ہیں مقامی طور پر ڈالر کی طلب دیکھنے میں نہیں آ رہی کیونکہ امپورٹ آرڈرز رکے ہوئے ہیں تیل کی قیمتیں کافی نشلی سطح پر گر چکی ہیں جو امپورٹ بل میں مزید کمی لائیں گی اور پاکستان سے درامداد کے لیے کم ڈالر باہر بھیجنا پڑیں گے انہوں نے امید ظاہر کی کہ جیسے ہی غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کا انخلاف اور بینکوں سے ڈالر کی خریداری رکے گی پاکستانی روپیہ ساتھ ہی ساتھ مستحقم ہو جائے گا